اسلام علیکم یہ دیکھو جی یہ قریب سے دیکھو یہ میرے پیارا میاں والی کا حلوہ ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں کتنا کرسپی ہے کتنا مزے کا ہے اور بہت ہی مزے کا یہ ہے نکہ حلوہ نکہ نکہ مکھڈی حلوہ ٹھیک ہے جی یہ ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے آپ کی گھونتی چھائے نیازی کو گرفتار کھرائے اور پہلے تو ہم کہتے تھے نا مچھ جیل پہنچائے اب رانہ سناولہ نے کہا نہیں جی مچھ جیل نہیں اس کو ریہیبیلیٹیشن سنٹر یعنی جہاں نشے والوں کو نہیں ڈالا جاتا اور ان کا وہ بہالی کا ٹیکیشی کے لگائے جاتے ہیں کہ وہاں ٹیسٹ کیا جائے گا بڑی مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں یہ جو ہماری گھومتی چھائے والی ویڈیو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے یہ بہت مزے کی ہوتی ہے ڈیلیشیس ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے پیاری ہوتی ہے تو اس کی اوپر آئیں آپ بھی آئیں اپنی چھائے بھی لے آئیں اور ویڈیو بند کر کے چھائے لے آئیں پھر ہم گپ شپ لگاتے ہیں بہت مزے مزے کی ہاں جی دیکھ لیا آپ نے گھومتی چھائے اور میاں والی کا حلوہ اور میاں والی کے حوالے سے کہا جائے تو ہمارا گرائی میاں والی کا عمران نیازی شکنجے میں آ رہا ہے یار ساکب نصار نے تو آج کمال نہیں کر دیا اور جو تفصیلات آئیں ابھی ابھی جن دو بندوں سے ساکب نصار کی گفتگو ہوئی ہے انہوں نے ہمیں کیا بتایا جی یہ سن لیں سب سے پہلے تو ان سے ایک سواہ صافی نے پوچھا کہ آپ کا عمران خان کے ساتھ رابطہ ہے کہتا ہے نہیں نہیں میرا نہیں ہے یہ ہے وہ ہے میرا نہیں ہے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے پھر ایک اور صافی جو دوسرا وہ زاہد گشکوری وہ تھا اس نے کہا ہاں کہتا جی دو ہفتے پہلے عمران خان نے مجھے وٹس اپ کیا کہ کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں ساکب نصار کو کیا تو ساکب نصار کہتا ہے میں نے کہا ہاں آپ کر سکتے ہیں تو پھر عمران خان کی کال آئی وٹس اپ پہ اب یہ ساری چیزیں دیکھیں کیسے کڑیاں جوڑ رہی ہیں کیا محول بن رہے کیا دھماکہ ہونے والا ہے یہ ساری چیزیں اس چیز میں آپ کے سامنے آئیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا جی میں نے فون پہ بات کی تو عمران خان نے کہا ساکب نصار کو کہ میں آج کل بڑی مشکل میں ہوں میری مدد کرو تو میں پرابلم میں ہوں میں پھنس گیا ہوں میں یہ وہ تو میری مدد کرو دیکھیں عمران کا طریقہ وارداد بھی دیکھیں نا آپ یہ ساکب نصار خود کہہ رہے خود تو ساکب نصار کہتا ہے جی میں آپ کی کیا ہیلپ کروں آپ سابق وزیراعظم رہے ہیں آپ کو سارا پتہ ہے کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ ہے وہ ہے اور آپ کو بلکہ میں الٹا یہ مشورہ دوں گا کہ عدلیہ پہ تنقید نہ کرو عدلیہ ایسا ادارہ ہے جو اب تک کرپشن سے بچا ہوا ہے سبحان اللہ آئے آئے ساکب نصار تم بادشاہ ہو کرپشن کے بادشاہ تم کہہ رہے ہو کہ کرپشن بچا ہوا ہے جو عمران کو انگلی پکڑ کے تم لائے ہو اور عمران عمران تمہاری انگلی پکڑتا ہے تو تم عمران کی انگلی پکڑتا ہے ایک کوئی شئے گونمی لیگو جے ہی او تے جے ہی او پھر کیا ہوا جناب پھر کیا ہوا اچانک کہ جناب فون پہ بات ہوئی میں مشکل میں ہوں میں یہ ہے وہ ہے نہ کرو پھر وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اس کو صادق اور امین ٹکلیئر کیا ہے کہتے ہیں نہیں غلط میں نے تو اس کو صادق اور امین ٹکلیئر کیا ہی نہیں دیکھیں دیکھیں کیسے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے مزے لو سر چاوی لے کے ہو چاوی لے کے ہو پھر کہتا ہے جی میرے اوپر بڑے الزام لگ رہے ہیں اور مجھے اپنے بچوں کی بڑی فکر ہے اور اگر مجھے قتل کر دیا جائے یہ یہ ساکب نسار کی باتیں پہلی دفعہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں پہلی دفعہ کہتا ہے مجھے اگر قتل کر دیا جائے تو مجھے خوشی ہوگی کہ میرے بعد انقلاب آئے گا ہائے اور نیازی دے انقلاب ہائے ہوئے بواسیر بواسیر کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی دا خونی انقلاب ہنر ساکب نسار دے انقلاب انقلاب نو ہے کی حلوہ سمجھے مکھڈی اللہ حلوہ اینج انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا جب تم جیل میں جاؤ گے جیل میں اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ساکب نسار عمران خان کو نکاب پہن کے برکہ کر کے ملنے آتا ہے اور اکثر آتا ہے اور بہت بڑا جھوٹا انسان ہے یہ جو اس وقت مکر ہے کہ میرا عمران سے رابطہ نہیں ہے ایک صافی کو یہ مکر ہے دوسرے سے مان گئے اور اب ہونے کیا جا رہے ہونے یہ جا رہے کہ ایک ویڈیو تیار ہو گئی ہے جو کسی وقت بھی لیک ہونے لگی ہے اور وہ بڑی دھماکے دار ہے ٹھیک ہے اور ساکب نسار کو اس چیز کا پتہ بھی لگ گیا ہے کہ جی اسلام آباد سے ویڈیو ایک لیک ہو رہی ہے تو اس نے حفظ مات تقدم کے طور پہ وہ کہتے ہیں نا جی شور کرو چور مچائے شور پہلے ہی واہویلا کرو کہ اے ساڑھے جو ایک بندہ کال نہیں ہوئے گا لطیفہ سنو ہے نا کہ ساڑھے جو کال ایک بندہ نہیں ہوئے گا کہہ رہا ہے میرا ویڈیو اپ ہے کو گیا ہے واہ بھائی واہ کہتے ہیں میرا ویڈیو اپ ہے کو گیا ہے اور مجھے اب خطرہ ہے کہ وہ میس یوز ہوگا نا 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 تیرا ویڈیو اپ پکڑا گیا ہے جناب پکڑا گیا ہے ہے کہ نہیں ہوا پکڑا گیا ہے پکڑا اس میں فیض حمید کی باتیں عمران خان کی باتیں کمر جوید باجوا کی باتیں اور ساکب نصار کی باتیں یہ چار کا ٹولہ ہے جس کو فوری طور پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو پکڑو اور ان کو پکڑو تو یہ جناب ویڈیو آ رہی ہے بہت زیادہ باتیں بتا رہے ہیں ویڈیو آ رہی ہے ایک اور میں دیکھتا ہوں کیا یہ اچھا جی ان دو صحافیوں نے کھلے طریقے سے بتایا تھا کہ جناب کھلے طریقے سے بتایا ہے کہ ساکب نصار ڈرہ ہوا ہے اور اس کو بڑا پریشان ہے وہ بہت پریشان ہے اور اب جو ہے وہ سکنجے میں آگئے ہیں سر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ گیم ہون جڑا نا بالکل ان کلوز ہو گئی ہے جس طرح گیند ڈی میں داخل ہو جاتی ہے نا جب ہاکی والی گین ڈی میں داخل ہوتی ہے تو ایسے کریں تو گول ہو جاتا ہے گین ڈی میں داخل ہو گئی ہے بڑے فیض امید کے گرد بھی گھیرا تنگ ساکب نصار بھی بول پڑا ہے بولن کے سارے ایک ایک چیز سامنے آئے گی اور نواز شریف کو اللہ تعالی نے سرخ رو کرنا ہے جو نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالی پہ اپنا مقدمہ چھوڑتا ہوں واہ 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 سبحان اللہ آئے گا وہ لازمی آئے گا اور جو میں نے شروع میں بتایا کہ رانہ صلی اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وران کو ہم جب چاہیں گے گرفتار کرنا چاہیں گے گرفتار ہو جائے گا اور اس کو ہم مچ جیل میں نہیں رکھیں گے بحالی سنٹر میں رکھیں گے جہاں نشیوں کو رکھا جاتے ہیں نا ان کو ٹیکے لگا کے سارا کو جن کو بحالی کا پروگرام ہوتا ہے اور وہاں نیازی کے ڈوب ٹیسٹ کروائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ کیسے ایک نشی کو کچھ لوگوں نے ملی بھگت کر کے یہ سر جی بڑی بین الاقوامی سادش ہے عمران کے اپنے گوڑے گٹوں میں اتنا پانی نہیں ہے کہ وہ ساکب نصار کو بھی خرید لے کمر جوید باجوہ کو بھی خرید لے وہ فیض حمید کو بھی خرید لے وہ عاصف سعید خوصہ کو بھی خرید لے نا یہ سارا نیٹ ورک ہے انٹرنیشنل وہ جو ڈاکٹر اسرار نے بتایا ہے جو حکیم سعید نے بتایا ہے یہ وہ چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے یہ وہ چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے عادل شازیب اور زاہد گشکوری یہ دو صحافی ہیں جن کو یہ ملا ہے اور اس نے خود تسلیم کیا ہے کہ عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ میری ہیلپ کرو اور اس سے پہلے میں عمران کو نہیں ملا میں نے آپ کو دو دن پہلے بتایا تھا کہ ساکب نصار عمران کو برکہ پہن کے یا نکاب پہن کے اینک لگا کے اپنا حلیہ چینج کر کے ملتا ہے ملتا ہے اور مولانا فضل رمان نے کال کہا ہے کہ وہ عمران خان کی مدد کر رہا ہے ہر طریقے سے عدلیہ میں ٹیلی فون کر کے ساری عدلیہ اس کی لگائی ہوئی بیٹھی ہے نا اس کی لگائی ہوئی بیٹھی ہے تو یہ سار جی سارے کردار باہر آ گئے ہیں اور اب ایک ایک کر کے آ رہے ہیں جیلوں کی صفائی کرا دو یہ چار بندے جناب ہماری فرمیش ہے کہ ان کو پکڑ کے فوری طور پر ڈالا جائے مچ جیل میں ڈالا جائے یا اڈیالا جیل میں جالا جائے اور ان کو چاروں کو آمنے سامنے کمرے میں رکھا جائے آمنے سامنے میں ایسے عمران کا ہو بیچ میں رستہ ہو ادھر ساکم نصار ہو ادھر کمر جوید باجوا ہو اور ادھر فیض امید ہو یہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں لیکن بات نہ کر سکیں ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی ساکم نصار نے کچھا چٹھا نکال دینا ہے ایک دفعہ ان کو گرفتار تو کرو یہ بہت بہت دیل ہے عمران جیسا عمران ہے نا عمران نہیں نا گرفتار ہی دے رہا وہ کہہ رہا ہے میں گرفتار ہوں تو خونی انقلاب لانا یہ پاکستان کو برباد کر رہے ہیں ساکم نصار نے بھی یہی کہا ہے خونی انقلاب میرے خیال ہے وہ خونی انقلاب وہی ہے باوسیر والا جو شاہ امود کرشی کہہ نا وہی والا ہے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں گپ شپ کے لیے تینکیو واج سبسکرائب کرو اور لائک اور شیئر کرو اللہ حافظ